ہیلو گائز ویڈیو لے کر آئی ہوں یہ لے کر آئی ہوں میں فلی ٹرائول کی یعنی ہم جیپور سے جا رہے ہیں دہرہ دون میں اپنے مائک کے جا رہی ہوں اور میری ڈوٹر بہت ایکسائٹڈ ہے اپنے نانی کے گھر جانے کے لیے صبح کے ساڑھے پانچ ہو رکھیں ہماری فلائٹ ہے تو میرے فادرین لو ہمیں ائرپورٹ تک ڈراب کرنے کے لیے آئے ہیں اور دو بچے ہیں پلاس لگیج ہے وہ میں نے بہت ہی ایزیلی منیج کر لیا ہے کیونکہ میں نے پورٹر ہائر کر لیا تھا فل لگیج اور میری سامی کا اتنی سمجھدار ہو گئی ہے اور ایک کو میں نے گود میں لیا ہوا تھا تو کوئی اتنی پرابلم نہیں ہوئی لیکن پھر بھی جیسے جس کے چھوٹے بچے ہوتے ان کو ایک فیڈنگ روم مل جاتا ہے تاکہ ان کو زیادہ دیر یہاں ویٹنگ روم میں یعنی جو گیٹ ہے یہاں نہ بیٹھنا پڑے کیونکہ کبھی کبھی فیڈ بھی کرانا پڑ جاتا ہے بچوں کو تو اس لیے میں اپنی روٹر کو لے کے فیڈنگ روم میں چلی گئی تھی کیونکہ یہاں پر میری فلائٹ کا پورا ایک گھنٹہ باقی تھا ساری فرمالٹیز کرنے کے بعد تو یہ تھا وہاں کا فیڈنگ روم جس میں پورا ہیمالیان کا پورا پروڈکٹ سے اس کو شاید اس کا ایڈورٹائزنگ تھا اس سے کیا ہوا تھا موسٹلی فیڈنگ روم میں ایک بیڈ ہوتا ہے چھوٹا سا اور دو شوپے ہوتے ہیں اور یہ اس طریقے سے ہے تو موسٹلی یہی ہوتا ہے کیونکہ میں جیسے الگ الگ ائرپورٹ پر فیڈنگ روم یوز کیا ہے تو موسٹلی تو یہی ہوتا ہے اس کے بعد میں اگر پلس مائنس ہے تو وہ ہے صرف ایڈورٹائزنگ کا کہ جیسے اس میں ہیمالیان کا ہے دوسرے اس میں کسی اور کا ہوگا تو صرف اتنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے تو اس لیے ایک تھوڑی سی پرائیویسی ہو جاتی ہے کہ بچے کو لے کے ٹھیک ہے ہم اس میں بیٹھے یا لگ سے پھر میں نے دیکھا کہ ہاں اب ہماری ہونے والی ہے بورڈنگ تو اس لیے میں یہاں پر آ کے اب بیٹھ گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو بھائی بورڈنگ ٹائم میں تو اب نیچے آ جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم ائر بس سے فلائٹ کے پاس آ چکے ہیں اور اب بس ہم فلائٹ میں بیٹھ کے میں آپ لوگوں کو ویڈیو دکھاتے ہوں پوری لمبے میں ویڈیو نہیں بنا پائی کیونکہ دو دو بچے پلس لگیج ان کے ساتھ ساری ویڈیو ایک دم بنانی تھوڑی سی impossible ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی جتنا ہو سکے اتنا میں نے ویڈیو بنایا ہے اور میری بیٹی بول رہی تھی کہ میں پاپا کو بولوں گی مجھے بھی ایک فلائٹ خرید کے دے تاکہ جب میری مر جی ہو تب میں نانی کے گھر چلی جاؤں تو اس کو یہ اورنج والی فلائٹ بہت پسند آ رہی تھی ہم بیٹھ گئے ہیں فلائٹ میں یہ دیکھیں سب لوگ ابھی مینیج ہو رہے ہیں بیٹھ رہے ہیں کوئی اپنا لگیج سیٹ کر رہا ہے کوئی کچھ اور ہم فائنلی یہاں پر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ سب سے پہلے انہوں نے مجھے بھیج دیا تھا جس کے پاس میں بچے ہوتے ہیں یا پھر لیڈیز ہوتی ہے یا پرگننٹ ہوتی ہیں ان کو وہ سب سے پہلے آگے کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے انہوں نے آگے کر دیا تھا اس لیے میں بیٹھ گئی تھی اور فائنلی ہم دیرہ دون پہنچ گئے ہیں دیرہ دون میرے بھائی مجھے ریسیو کرنے آتا ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں اور یہ دیکھیں آپ گرینری دیکھ کے ہی سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں میں دیرہ دون پہنچ گئی ہوں یعنی اپنے علاقے میں پہنچ گئی ہوں آج کے لیے اتنے فیر ملتیو نیکس وڈیو میں تب تک لیے با بائی